مزا تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہستے رہو ہمیشہ جیت جانا کمال تھوڑی ہے جیرو اسلام علیکم آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ سب کو مبارک ہو تو آج جو ہے روزہ میں نے رکھ لیا ہے اور پابرکت دن ہے اور رمضان کا آخری جمعہ ہیں تو سب کو مبارک ہو جی تو اٹھ گئے ہیں تیار ہو گئے ہیں یہ ٹریسنگیں میری چلتے ہیں ابھی نماز کا ٹیم ہو گیا آزان ہو گئی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد کی روٹین دیکھتے ہیں کیا روٹین ہی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں جس کے ساتھ بھی جاتا ہوں گاڑی پہ تو ڈرائیونگ سیٹ پہ مجھے بٹھا دیتے ہیں کہ تم چلاؤں حالانکہ میں اتنا ڈرائیور اچھا نہیں ہوں یہ سارے پرانے پرانے ڈرائیور ہیں اگر ساجد بھائی بھی ہوتا ہے وہ بھی پیچھے گاڑی دے دیتا ہے دلبر بھائی بھی ہوتا ہے وہ بھی مجھے گاڑی دیتا ہے کوئی اور دوست آتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ آپ ہی چلاو ہم نہیں چلاتے گاڑی ہم نہیں چلاتے یہ پتہ نہیں کیا ہے میں ان کے مطلب ہے یہ سارے سینئر یہ سارے یہ سارے סینئر ڈرائیور ہیں میں سب سے جونئر ڈرائیور ہوں اور یہ سارے مجھے ہی بیر Junior ڈرائیور ہوں یہ محبت کی بات ہے بھائی کس نے کھراتے نہیں چڑھے یہ سویا رہا اور گاڑی مجھے دے دیکھے کہ آپ چلاو بی جی تو ہسپیڈلز میں اپنا جو کام تھا تھوڑا بہت وہ کر کے ابھی جا رہے ہیں ابھی شکر ہے ڈریونگ پہ خود بیٹھا ہوا ہے خود چلا رہا ہے میں نہیں چلا رہا کیونکہ آتے وقت بھی بہت رشتہ اور ابھی چلتے ہیں گھر یہاں پہ جو ہے درکت ہیں اور یہ جو سڑکاتے ہیں نا شاہین والی یہ پھر لاہور کی عادت یہ لاہور پہ نہر پہ ایسا ہی درکتے ہیں اور مطلب ہے پورے روڈ پہ سایا ہوتا ہے اور بہت اچھا منظر ہوتا ہے لاہور کا لاہور لاہور ہے اور کراچی کی بھی کیا بات ہے جی تو ہاں کل روڈ سارے انہوں نے توڑے ہوئے ہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں کہاں سے توڑے ہوئے ہیں مطلب ہے انسان کو پتا ہو کہ یہاں سے اگر روڈ کھودا ہوا ہے یا روڈ یہاں سے بند ہے تو پھر روڈ آئی تو کیا کرتے کیا کر سکتے ابھی تو ہم بھی فسے ہیں آکے بیچ میں آگئے جی تو روزے کا ٹیم ہو گیا افتار کا ٹیم ہو گیا کیونکہ آج مجھے صرف اکلے کا روزہ ہے انہوں نے آج روزہ نہیں رکھا اور صبح میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ روزہ رکھ لو آپ لوگ مگر انہوں نے روزہ نہیں رکھا تو کیا کریں ابھی ان کی مرضی ہے روزہ انہوں نے نہیں رکھا تو آج اکلی افتار کا ٹیم پڑے گی جی تو کل ایک سسٹر نے شاعر کمیٹ کیا تھا تو ہسنین کے نام سے کہ ہسنین کو ڈیڈیکیٹ کر رہی ہیں تو میں ان کا شیئر پڑھتا ہوں کاش کاش تمہیں دیکھا نہ ہوتا دل میں گم کے پھول نہ ہوتے ہونٹوں پر فریاد نہ ہوتی تنہائی کے درد نہ ملتے اپنی ہستی اپنی بستی یاد نہ ہوتی مرنے کا ارمان نہ ہوتا کاش تمہیں دیکھا نہ ہوتا آج اتنے مجبور نہ ہوتے اور تم سے دور نہ ہوتے ایک کاش تمہیں دیکھا نہ ہوتا جی تو سسٹر میں نے آپ کا شیئر پڑھ لیا ہے اور آگے بھی آپ شیئر بھیجیں گے تو بلکل یہ آپ کے لئے پڑھ لوں گا آج کا شیئر ہے پروین شاکر کا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے یہ آنکھ رونے کی صدت سے لال تھوڑی ہے بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہیں سب لوگ یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے پروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے یہ خوف ہجر شوق وسال تھوڑی ہے مزا تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو ہمیشہ جیت ہی جانا کا مال تھوڑی ہے لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابرنے سے پہلے گروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو بلکل کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کمنٹ کر کے اپنا شیئر بھیج سکتے ہیں تو میں آپ کے لئے ویلوگ میں ایٹ کر لوں گا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا موسیقا جی تو ابھی پھر ہم ہسپیٹل جا رہے ہیں اور پتہ نہیں مسئلہ ہے پتہ نہیں کیوں نہیں حل ہو رہا تو ابھی ڈاو ہسپیٹل جا رہے ہیں موسیقی وہاں جانا کے دیکھتے ہیں کہ اللہ گھرے مسئلہ حل ہو جائے پتہ نہیں کیا موسیقا موسیقا جی تو الحمدللہ سٹیسکن ہو گیا ہے کل ریپورٹ آئے گی تو پتا چلے گا کہ مجھے کیا ہوا ہے میںption کرتے ہوں اور میں الہمدللہ ٹھیک ہوں سب لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا اور حساب کے ریلیوٹیو کوئی تھے تو ان کو میں ہسپیٹر لے گئی گیا تھا اور واپس بھی روزی کے ٹیم ہی آئے ہیں رات کو گئے تھے ادھر تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں ہوں گے تو ہستے مسکراتے رہیں گے اور آپ بھی ہستے مسکرات رہیں آج کا بلوڈ یہیں بھی انٹ کرتے ہیں اللہ حافظ